ہماری مانگے پوری کرو بیزی میکمہ ہائی 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 ہماری مانگے پوری کرو پی ایچ ایچ آیا ہے پوری کرو ہماری مانگے اسلام علیکم ناظرین میں خوشحال خواجہ انسائیڈ کشمیر کے لئے اور ہم اس وقت ہیں رنگڈار منیس سیکٹریٹ کے بلکل باہر جہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اپنی شکایت لے کر اور ایڈمنسٹیشن کے سامنے تو ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے یہ گبرہ سے ہمارے پاس یہاں پہنچیں سر آپ سے بتائیے آپ کو کیا پرابلم ہے اور آج کس لئے آپ چھوڑا سا پروٹیسٹ کر رہے ہیں جناب میں گبرہ سے محمد توحسین پتی موری سے بول رہا ہوں کہ ہماری یہ پرابلم ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پاور بلکل کاٹا گیا ہے تو ہم سرپنچ کے پاس یا مطلب اس کے چوکیدار کے پاس نمبردار کے پاس گئے وہ بھی آئے اور ان کو بھی ایک گار نے گالی گلوج دیا جس میں بجلی والے اس میں کوئی انٹرفیر نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گورمنٹ نے عرصہ چار سال سے روڈ نکال کے دی ہے جس میں ہم اپنے کندوں پہ اور اپنے گینٹی اور بیلچا لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم روڈ نکال کے اگر ہماری کوئی رات کو بیوی بیمار ہو جائے گی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور تیسرے نمبر پار کہ ہمیں پانی کی بہت پرابلم ہے پانی ہمیں ٹوٹلی ہے نہیں اس لئے ہم گورمنٹ سے جناب موڈی جی تک یہ بات ہماری پہنچنی چاہیے کہ ہمارے روڈ پانی بجلی سب سے پہلے ہمیں بجلی ہونی چاہیے آپ نے تو ڈی ڈی سی جو آپ کی کنڈریٹ ہیں وہ گبرہ سہی ہیں اور آپ ہی گبرہ سہی ہیں کیا ان کی طرف آپ نہیں گئے وہاں جا کے ان سے آپ نے مطالبات نہیں جاوید صاحب کو بار بار یہ بات بولتے رہے اور بولتے آئے بھی ہیں اور اس وقت بھی فون پہ ہم نے بات کی لیکن جاوید صاحب نے بھی یہ بولا کہ ہاں ایس دیم صاحب تک آپ درخواست بیجیں تو اب جو ہماری دوسری ابھی ابھی بیٹری ایک ایڈوکیٹ لڑکی ہماری بنی ہے اس کو جب گورمنٹ نے اتنے ابھی پاور نہیں دیے تو وہ ہمیں کیا کرے گی تو ہم مجبور بھی ہیں اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اپنی آواز اٹھانے تو وہ آپ کے بیج میں آج ہونے چاہیے تھے وہ بھی گبرہ سے ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے پاس آتے وقت ہم اس کے پاس گئی نہیں کیونکہ ایک عورت کے پاس وہ بھی تھوڑی ہمیں کیا دکت آتی ہے کہ عورت کو کیسے ہم پیزل چلا کے لائیں گے دوسرا نمبر پر ہماری یہ نیتی پوشٹوالی رور دیکھیں کہ کورے سے بلکل بچھائی ہوئی ہے ڈریول اگر بانتے ہیں یہ اپنے گاڑی کو چین بانتے ہیں تو تو بھی گاڑی پھسل جاتی ہے اس لئے لہذا ہم جناب ایس ڈیم صاحب تک سب سے پہلے ہمارے ایس ڈیم صاحب ہیں وہ اس بات کی غور کریں یہ ہم ایس ڈیم صاحب سے بھی بات کریں گے آپ مجھے بتائیے کیا پرابلم سے آپ کو اور آپ نے ڈی ڈی سی الیکشن میں بھڑ چڑھ کر حصہ بھی لیا تھا اور ایک کینڈیڈیٹ آپ کے وہاں سے چنی بھی کی ہے تو اس کے باوجود آپ کے معاملے حل نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ میں جہاں تک سوچتا ہوں وہ آج آپ کے بھی اس میں ہونی چاہیے تھے یہاں پر میں آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں آپ میڈیو والے اس وقت اس وقت پہنچے ٹنگڈار میں ہم اس وقت تحصیل کے پاس ہیں کہ ہماری سب سے پہلے مشکل یہ ہے کہ وہ ہمارے بیجلی ڈیپارٹمنٹ ہے ابھی تک پاور نہیں پہنچا کہ ہم بیجلی کی فیس بھی بڑھ رہے ہیں اور ایک گھر نے تیس چالیس لوگوں کو تباہ کر کے رکھا ہے جنرل لیند جو چالیس سال سے پہلے لگ چکی تھی اس پہ آج تار نہیں لگانے دیتے اور گالی گلوز وہ شروع کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری سرکار سے اپیل ہے نریندر موڈی جیل سے بھی اپیل ہے اور ایشٹیم صاحب سے بھی اپیل ہے اور جاویز صاحب سے بھی اپیل ہے جو ہمارے نیتے ہیں جو بھی ہیں وہ ہماری اس بال کی حال کریں لہذا دوسری جو بات ہے میں اس وقت بول رہا ہوں اس وقت تنگڈار تحصیل سے بول رہا ہوں جو ہمارا روڈ کا مسئلہ ہے روڈ تو ہماری کتے سے بھی نبتر ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے جب ہمارا بیمار ہو جاتے ہیں ہم کندے پر اٹھا کے تنگڈار میں لے کے آتے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری گریب عوام کی آواز اس وقت جو بھی موڈی جی تک پہنچے گی ایسٹیم صاحب تک پہنچے گی جس بائی تک پہنچے گی اور ہماری اس مشکل کا حال اور سامنے کرنا چاہیے تین زشوز تھے جو میں نے یہاں پہ بولا ان کو سب کو کہ ایک تو ہمارا جو پانی کا مسئلہ تھا اتنے ٹائم سے جو ہماری لائن چل رہی ہے پانی کی لیکن آج وہ خالی پڑی ہے اس میں پانی آئی نہیں رہا ہے توٹلی اور دوسرا اتنے ٹائم سے بزلی مطلب کرنا میں آئی ہے لیکن ابھی تک ہمیں بزلی ٹوٹلی گھر پہنچی نہیں ہے وہاں پہ ایک گھر کی وجہ سے چالیس گھر گھو پانیرے میں بیٹھے گئے ہیں اس کا میں ایڈنسٹریشن سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کا جلد جلد ایشو جو ہمارا یہ رسالو کیا جائے وہ جو روڈ کا مسئلہ ہے روڈ کا تو سب سے مین مسئلہ آج صبح ہم ڈیلی آتے ہیں کیونکہ کالیج سٹوٹرنٹز یہ جو مین ملازم ہر چیز بیمار وہیں سے گزرتا ہے لیکن ابھی تک ہم روڈ پہ برف اچھی طرح نہیں اٹھائی ہے جو کہ گاڑی کو اور پیدل چلنے والے بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد پانی بجلی اور سڑک یہ تینیوں چیزیں کو مدد انہوں نے سامنے رکھیں اور ہم یہاں سے بات چیت کرنے بھی کی کوشش کریں گے یہاں کے عالی افسران سے کہ آخر ان کے جو مدد ہیں ان کو کیوں حل کیا نہیں جا رہا ہے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں یہاں پہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ ایک شکایت لے کے آئے ہیں کہ پانی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں لوگوں کو پانی نہیں ہے سار جس میں جو ایک مالا ہے تھنگری مالا اس کو بولتے ہیں گبرہ میں گبرہ میں کم سے کم پانچ چھ سو گار ہیں سبوں کو پانی چر رہا ہے ٹائم کے حساب سے سبوں کو چر رہا ہے بتا یہ پانچ چھ گار ہیں ان کو تھوڑا سا یہ تیلینڈ پہ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہے پانی کی اب اس میں ہم نے نئی سکیم ہے جی جی ہمیں ہم ان کو ایڈیشنل لینڈ دیں گے اس میں اس میں پرابلم ان کی نہیں رہے گی تو جو آج کا سینیریو ہے کرنٹ سینیریو جو گبرہ سے وہ کیا ہے کیونکہ لوگ کم از کم پچاس آدمیوں کا ڈیلیگیشن ہے یہاں پہ اور صاف تھوڑ پہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے نلکے کھالی ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں نہیں سر یہ آئے ہیں اثر میں بجلی کے مسئلے میں ان کو مسئلہ بجلی کا تھا تو اب یہ پچاس گار نہیں ہے اس وقت لائن مینٹ سے میں نے کنفرم کیا صرف پانچ گار ہیں جن کو پانی نہیں چر رہا ہے ان کو بلاک ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ یہ سیزن ہے تھوڑا نلکے فریز ہو گئے ہیں اس وجہ سے تھوڑا پانچ شے گھنوں کی پرابلم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ بھی پانی ٹائم کے حساب سے چلے گا ان کا مانگ ہے کہ اڈیشنل لائن ان کو چبیس گھنٹے چاہیے اس کے لیے ہم نے نئی سکیم دی ہے جی جی ہمیں جو ہماری سکیم اپرو ہوگی ان کو اڈیشنل لائن اس میں رکھی ہے تو ان کا مسئلہ اس میں حال ہو جائے شکریہ 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 بات